السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل کلوز اسمان کی ایٹی نائن اپیسوڈ کے پار لاسٹ پارٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہے خدمت میں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کومنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں قبیلے میں تمام سپاہی کھانے کی میج پر بیٹے ہوتے ہیں برہان کہتا ہے کہ سالتک نے بھی شہادت حاصل کر دی جیر کوتا ہے کہتا ہے ہم نے بہت سے ساتھیوں کو کھو دیا برہان جیر بھائی کہتا ہے ہم نے انہیں کھویا نہیں بلکہ الویدہ کیا ہے جیر کوتا ہے کہتا ہے ہاں ہم انہیں کھوتے نہیں الویدہ کہتے ہیں ایک بابر کا جگہ کے لیے جنت کی طرف جیر کوتا ہے کہتا ہے میرے دل آج بھی درد کرتا ہے بھائیوں ہم ان کی جگہ کیسے لے سکتے ہیں آئگر اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آتی ہے جیرکوتا ہے کہتا ہے دیکھو تو سپائیوں کون آیا ہے چھوٹا کائی یہاں آیا ہے کیا تم بھوکے ہو جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے میں یہاں آتا ہوں جیرکوتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے چلو آؤ کھاتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھو اور وہ اسے کھانا کھلاتا ہے سعود میں تمام لوگوں کو ایک آدمی ڈف بجا کر بتاتا ہے یہ لوگوں سعود کا دن آج کا بہت اچھا ہے آنا تول کے محافظ اور اسلام کی تلوار کے لیے سلطان معظم اور سلطان آزم سلطان مسود سوگت آ رہے ہیں ادھر ایریس اپنے سپائیوں سے کہتا ہے ان کی ہر جڑی ہوئی روایت تباہ ہو جائے گی اٹھو آپ سب سے پہلے جاگنے والے ہو سلطان کا سپاہی آگے کہتا ہے کہ سلطان آ رہے ہیں سلطان کے سوگت میں آنے پر تمام لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سلطان کا سپاہی کہتا ہے خاموش ہو جائے جب تک سلطان یہ آئے ہیں آنے والے اور جانے والے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے سپاہی ایریس کے سپاہی کو رکھتا ہے کہتا ہے آپ اندر نہیں جا سکتے وہ شخص کہتا ہے ہم سوگت کے قابل ذکر آدمی ہے اس عثمان بھائی ہمیں جانتے ہیں ہمیں اندر جانے دو سپاہی کہتا ہے یہی کھڑے رہو اس کے بعد سلطان اندریونیس بھی وہاں پہنچتے ہیں سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سال جان اپنے خیمے میں دوہ بنا رہی ہوتی ہے بالا آتی ہے اور کہتی ہے کہ اممہ یہ بہت زیادہ تکلیف دے درد ہے سال جان کہتی ہے بیٹی داد کا درد بہت تکلیف دے ہوتا ہے سال جان کہتی ہے بیٹی میں تمہارے لئے ایک دوہ تیار کروں گے لیکن اس کے لئے تمہیں انتظار کرنا ہوگا بالا کہتی ہے شہنشاہ سوگت آ گیا ہوگا مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے سب خیر کو سال جان کہتی ہے کیونکہ سلطان اور شہنشاہ میرے اسمان سے ملنے ہیں یہ اچھے کے لئے ہوگا بیٹی بالا کہتی ہے انہوں نے بہت سے گات لگائے لیکن ہم سب کو تباہ کرتے چلے گئے سال جان کہتی ہے ہمارا رب ہمارا بہتر مدد گا جائے اب یہ لو اور پیو اس کے بعد اسمان اپنے سپائیوں کے ساتھ سوگت پہنچتا ہے وہ برہان سے کہتا ہے کہ تدبیر اخجار کرو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کا سامنا کرنا پڑے شہنشاہ کا سپائی اسمان کو روکتا ہے اور کہتا ہے تلوار اور وہ اس کو جانے نہیں دیتا تو اسمان اس کو پلٹ کے ایک تھپڑا مارتا ہے اس کے بعد اسمان اپنی تلواریں نکال کے اس کے سپاہی کو دے دیتا ہے شہنشاہ نیکولا سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کیا ہوا نیکولا لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کسی کا غصہ سامن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا نیکولا کہتا ہے بے شک میرے پیارے شہنشاہ میں نے اپنی ساری طاقت کھو دی لے لیکن روم ہمیشہ زندہ ہے شہنشاہ کہتا ہے کہ اس میز پر بیٹھنے سے پہلے ہی تمہارا غصہ ختم ہونا چاہیے تھا ہم آمد مہائدوں کو غصہ دیں گے جو کہ ہم نے کہا تو کہ خلاف شروع کیا گیا اور اس پر سلطان مسعود کے ساتھ دستخط بھی کریں گے سلطان کہتا ہے آیا نیکولا میں نے تمہاری گواہی پہلے قبول کی اور ایک وقت آیا کہ میں نے تمہارے خلاف لشکر بھیجا لیکن آج آمن کا دن ہے اسے نہ تم اور نہ عثمان رکھ سکے گا عثمان آتا ہے خوش آمدید کہتا ہے لیکن نیکولا اس کو دیکھ کر دل میں کہتا ہے آگے کل بہت خون بہے گا عثمان اور نیکولا ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کرتے ہیں سوگت میں ایک شخص کہتا ہے کہ آریو اس کو بتانا بہت ضروری ہے تم جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے ان سے کہو کہ اگر وہ حکم دے تو ہم ہر ایک شخص کو قتل کرنے کے لئے تیار ہیں سلجو کی ریاست اس معاہدے میں شامل ہوگی نئی شرائط کے ساتھ عثمان کہتا ہے کہ ہاتو کا فیصلہ آرگن خان نے کیا فوجی متحد نہیں وہ لشکروں میں آتے ہیں اس وجہ سے ان میں سے کوئی بھی خطرناک نہیں ہے میں اب اپنی جنگ اور فتوحات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا شہنشاہ کہتا ہے کہ عثمان نے سردنش کی انحصار کے لئے کے ٹیک فورس میتھیوز کو قتل کیا یہ سب کچھ آپ کے لئے فوج لانے کے لئے کافی ہے سلطان کہتا ہے کہ شہنشاہ سیکھ کے رہے ہیں آپ نے گہاتو کے جانے کا فائدہ اٹھایا اور سیدھا حملہ کر دیا عثمان کہتا ہے سرحدی سردار کا سب سے پہلا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اور حملہ کرنا ہمارا کام حملہ کرنا ہے ہم سب دشمن کے لئے ایک ہو گئے ہیں لیکن اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا شہنشاہ کہتا ہے عثمان صاحب یہاں دونوں ریاستیں متحد ہیں اور آمن کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اب آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کے لئے فیصلہ کر رہے ہیں عثمان کہتا ہے کہ میں اتنا شکت خردہ ہوں کہ اس معاملے میں مجھے تازی ہونا پڑے گا جو مجھے پسند نہیں شہنشاہ کہتا ہے ہم آپ کے حرکات کی جانج بند کر رہے ہیں عثمان صاحب عثمان کہتا ہے میری ایسی کوئی حرکت نہیں جس کا میں جواب نہ دے سکوں لیکن آمن کے لئے کیا پیشکش ہے لیکن اس معاہدے کے بدلے میں اب شو حسار اور کارا چاسرہ حسار سے موصولات لوں گا اور میں اس کے ساتھ والی چرہ گاؤں میں اپنے جانوروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو ترکمان سرحدی علاقوں میں آنا چاہتے ہیں وہ میرے پرچم تلے جمع ہو اور یہاں سوائیں گے میں کہتا ہوں جو شخص یہ کہے گا کہ ہمیں عثمان صاحب کے ساتھ پاس جانا ہے اسے تمام اسے تحفظ فرام کیا جائے میں کہتا ہوں انہیں تلوارے گھوڑے اور تمام سہولیات محسر کی جائیں اور جہاں تک نیکولا کا تعلق ہے جو کانے میرے پاس ہیں وہ میری ہی ہوں گی عثمان کہتا ہے میں نے اپنی شرائط پیش کی اور آپ نے سنا جیسا کہ یہاں دو ریاستیں موجود ہیں پھر اختلاف کرنا جائز نہیں میں سن رہا ہوں شہنشاہ کہتا ہے یہ جو شرائط ہیں اس پر تمام ٹیک فورو کو منانا بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے سلطان قاطب کو بلاتے ہیں مسکراتے ہوئے نیکولا کو عثمان دیکھتا ہے اس کے بعد عثمان باہر آتا ہے اس کے پیچھے نیکولا آتا ہے نیکولا کہتا ہے آپ کو وہی ملا جو آپ چاہ رہے ہیں اور اب آپ جا رہے ہیں عثمان کہتا ہے لیکن ابھی بھی تمہاری روح تمہارے جسم میں ہے نیکولا کہتا ہے مجھے اس معاہدے کی بالکل بھی فکرنی جو ان دونوں بڑھوں نے کیا میں تمہیں مار ڈالوں گا انہی ہاتھوں سے عثمان کہتا ہے اس سے پہلے تمہیں معاہدے کو توڑنا ہوگا میں اس کا انتظار کروں گا تب میں اپنی تلوار سے تمہاری جان لے لوں گا نیکولا کہتا ہے کیا تم دیکھتے ہو میں کتنا پرسکون ہوں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے شہنشاہ سلطان سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا ہے ایک لیڈر کو اپنے رہنماؤں کا روا دا رکھنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرا سلطان آپ پرسکون رہے ہیں سلطان کہتا ہے یہ امن کی حکمرانی ہماری زمینوں پر سالوں قائم رہے گی امن سے رہنے کے لیے یہ کافی وقت ہے شہنشاہ کہتا ہے سلطان کہتا ہے امن قائم رکھنا کافی آسان کام ہے لیکن تسلسل قائم رکھنا بہت مشکل ہے مجھے یقین ہے آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے شہنشاہ کہتا ہے کہ میں آپ پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں سلطان اور وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں قبیلے میں تمام خواتین بیٹھی ہوتی ہیں سالجان کہتا ہے مالہون بیٹی غرحان کے تمام تحائف قبیلے میں تقسیم کر دیئے گئے مالہون کہتا ہے کر دیئے گئے اما سالجان زہرہ سے کہتا ہے وہ برطن لے آؤ زہرہ جلدی سے اگر اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے تم نے کیا انتخاب کیا میرے بیٹے آپ کی اما نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا انتخاب کیا تمہاری بیبس ماں کو نہیں پتا تم نے کیا انتخاب کیا سالجان کہتا ہے خواتین کائی ایلپ نے سکون کا انتخاب کیا اگر کہتا ہے کیا تم نے سکون کا انتخاب کیا بیٹا یہ واضح ہے کہ میرا بیٹا ایک تاجیر ہوگا سالجان اورہان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے بابا کا اچھا بیٹا بننا آپ کی جیب گندوں کے دانوں کی طرح بڑھ جائے آپ کے دل اور آپ کے زندگی کے راستے میں برکتیں نازل ہوں انہیں دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ آپ کے علمیں اضافہ کرے آپ کی تلوار ظلم کے لیے ہمیشہ تیز رہے سب خواتین آمین کہتے ہیں اس کے بعد ٹیبل پہ اورہان کو بٹھاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا چونے گا اورہان خنجر اٹھاتا ہے معلوم بالا سے کہتی ہے پیارے اورہان کے لیے دعا پڑھنا بالا بالا کہتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے کالے پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے اور آپ پر سائے دار درست کا سائے کبھی ختم نہیں ہوگا آپ کے دریا کا بہتا ہوا پانی کبھی خوش نہ ہو ہمارا رب کبھی آپ کو بزدلہ کو محتاج نہ بنائے آپ کا گوڑا دوڑتے وقت کبھی نہ لڑکھڑائے اور آپ کی تلوار فولات سے بھی ٹکرا کر کبھی نہ ٹوٹے اور آپ کا خون بہتے پانی کی طرح کبھی نہ بہائے جائے ہیریس منگولوں کے بھیس میں بارکن اور نیکولا سے ملتا ہے ہیریس کہتا ہے کہ اندھیر اپنا بھیس بدلتا ہے یہ ہر جگہ ہے نیکولا بارکن کہتا ہے یہ تیاریاں کیوں جناب ہیریس کہتا ہے میں نے پاپ سے خط لیا اس میں آرون کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا وہ قدس سے مسلمانوں کو چیننا چاہتے ہیں میں قدس جا رہا ہوں وہ نیکولا سے کہتا ہے تم لڑو گے ہمارا دعویٰ کس نے حل کیا وہ اسمان پر ایسے ظلم سے عملہ کرے گی جو اس نے کبھی نہ دیکھا ہو نیکولا کہتا ہے میں ہمیشہ لڑتا رہا ہے آپ نہیں تھے اب بھی آپ نہیں ہوں گے میں لڑتا رہوں گا بارکن کہتا ہے مجھے آپ پر بھروسہ تھا اب میں کیا کروں ہیریس کہتا ہے میں نے تمہیں وہ قبیلے دیے بارکن تم مضبوط ہوگے اپنی اس طاقت کو خوب استعمال کرو خوب مضبوط رہو اگر میں واپس آ کر بھی مدہم روشنی دیکھوں میں اسے اپنے ہاتھ سے اندھیروں میں دفن کر دوں گا اور جہاں تک تمہاری بات ہے تم موافقت کرو گے وقت آنے تک تم اسمان کے ساتھ رہو گے تم اس کے ساتھ ہمارے آنے تک دوز بن کر رہو گے انہیں مقصد کی خاطر اور یہ کہہ کر ایریس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اسمان سپاہیوں سے کہتا ہے میں نے اسمان محیدے پر دستخط کی جو وہ چاہتے تھے ترگت کہتا ہے کہ اپنے لگام پکڑی اسمان صاحب نیکولا کے ساتھ اسمان کہتا ہے کہ اسمان اور سلس شہنشاہ ایک ساتھ جمع ہو گئے میں نہ کہتا ترگت صاحب لیکن جو میں چاہتا تھا وہ مجھے سب مل گیا کوسس کہتا ہے ایسا نہ کرے اسمان صاحب کیا آپ آنہ گول چھوڑ دیں گے اسمان کہتا ہے میں نہ وعدہ کیا لیکن آپ نہیں رکیں گے ہم آنہ گول کو جیسا ہے لے لیں گے اب ہم نیکولا کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے کوسس کہتا ہے اے والا اسمان بھئی نیکولا میرا بنیادی طور پر دشمن ہے میں اپنے دوست کے لئے ایک اور تلوار کا وار کروں گا یہ میرے لئے شرف کی بات ہے ترگت کہتا ہے یہ نیکولا کو ایک اور ایک اور مشکل دور کے لئے چھوڑتے ہیں آئیں اسے ایک کے بعد ایک تھپڑ ماریں اور اس کے لوگوں کو اس پر آئے کے جنڈے کو ترجیح دلوائیں اسمان کہتا ہے اگر نیکولا مادنیات نہیں دیتا تو میں نے کہا میں معایدے پر راضی نہیں رہوں گا کوسس کہتا ہے اگر یہ دھاتیں نہ ہوئیں تو نیکولا کی آمدنی حادی رہ جائے گی پرگت کہتا ہے اور اس کے سپاہی اس طرح اس سے موپ پھریں گے تاکہ ان کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے اسمان کہتا ہے اب میں اس کی شارعہ کٹنے جا رہا ہوں نیکولا سپاہیوں سے کہتا ہے میرے بازت نیڑی بیٹو ہمارا کوئی کاروبار نہیں رہا ہے نہ بزدل بادشاہ سے نہ بغداروں سے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے گوڑوں پر مشک اور مغریب کی طرف ساوار ہوں گے میں ہر اس شک کو جمع کروں گے جس نے اپنی تلوار بیچی ہے ڈاکووں کو جنگ جو ذریع لوگ میں سب لوں گا تم ان لوگوں کو لے جاؤ گے جو اسمان کی اولاد کو خوش کر کے میرے پاس لے آئے سمجھے تمام سپاہی کہتے ہیں سمجھ گئے اور وہ تونہ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں میں کو لگتا ہے تمہارا نصب نہ پیدا ہو جائے گا اسمان تمہارا سر سولی پر ہے میں تمہارا سر تمہارے جسم پر رکھ لوں گا اور پاپ کے قدموں تلے پھیک دوں گا اور کہوں گا کہ میں اسمان کو یہاں لے آیا جب تک تمہارے شہنشاہ مجھے یہاں اکیلہ چھوڑ دیں گے میں کہوں گا میں نے یہ جنگ اکیلے جیتی میں کہوں گا کہ میں سیزرا بن گیا تھا میں تمہارے ساتھ دادہ دادی کے لئے قبر کھو دوں گا تمہاری عورتوں بڑھوں بچوں کو ایک کے اوپر ایک کر کے ایک قبر کھو دوں گا میں قسم کھاتا ہوں کوسس میں تمہارے تمام کلو کے اردگر چکر لگواؤں گا کوسس ترگو جس پر تمہیں بھروسہ ہے میں اسے قبیلے قبیلے گھوماوں گا میں کیسر کی قسم کھاتا ہوں میں کیسر اول کی قسم کھاتا ہوں میں آیا نیکولا تاریخ اس طرح لکھی جائے گی نیکولا کے ساتھ کوئی غلط کرے گا تو وہ اس کی قیمت ادا کرے گا تم سب کے سب اس کی آدائیگی کرو گے ادھر قبیلے میں عثمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے بخشش اور عجر عظیم صدق اللہ العظیم کے بعد عشق بار آنکھوں سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اے میرے رب عظیم میرے قدموں کو اسلامی راہ پر جمع دے اے میرے اللہ قسم کھاتا ہوں رات اور دن کی اور تخت اور دوپیر کی اور تیرے نینیانوے ناموں کی دعوت اسلامی کے خاطر میری تلوہ رمیان سے نکلے گی اور اسلامی دعوت کے خاطر اسے کاٹوں گا اور آلودہ کروں گا اللہ حدیبیہ میں ہمارے سب سے معزز رسول نے مشرقوں پر صبر کیا اور ان کے صبر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابر پر مکہ کے دروازے کھول دی مشرقین کا سوچنا تھا کہ ہمارے نبی رک جائیں گے لیکن دنیا کے مالک اللہ کے رسول ہیں وہ کفار کے ماتحت مضبوط ہو گئے یا رب آپ ان کی پکار میں صبر کرنے والے ہانا گول میرے نصیب میں لکھ دے اور وقت کو میرا دوست بنا دے اے میرے اللہ مجھے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے علاوہ کوئی غرض نہیں اے میرے رب مجھے اور میرے پورے خاندان کو اس پوری دنیا میں اسلام کا جنڈہ لہرانے والوں میں بنا اور ہمیں توفیق عطا فرما دعا کے بعد عثمان آمین کہتا ہے اسی کے ساتھ قسط کا اختتام ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کریے گا اپنی قیمتی رائے کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنی خاص دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا